کہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ آپ نے ڈیٹ ایڈ نہیں کیوں ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ آپ نے کوئی آتر کے ساتھ جو ہے کوئی نیم نہیں لگا ہو کوئی ایک چیز آپ نے ایڈ نہیں کی ہو تو وہ ایڈ ایڈ یہاں پر آئیں گے لیکن جو سب سے مین بات ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طرح کی سائٹس میں جو نارمل سائٹس ہوتی جیسے آرٹیکلز وغیرہ ہو گئے جیسے کوئی بلاگ وغیرہ ہو گیا کوئی نارمل جو سائٹس ہوتی ہے اس میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی کہ سکیما.org جو ہے اس کو یوز کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بائی ڈیفول جو ہے تمام ٹیمپلیٹس اور ٹیمٹس جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس میں سکیما.org کا جو ہے مارک اپ شامل ہوتا ہے کیونکہ یہ بیسکلی ایش ٹی ایم ایل فائیو سے لیا گیا ہے تو اس میں ضرورت نہیں ہوتی یہ دے کہ میں آپ کو اپنی سائٹ دکھا رہا ہوں آپ کو میں دوسری سائٹ بھی دکھاتا ہوں onlineustart.com جو کی بہت بڑی سائٹ ہے تو زیادہ پیجز ہے اس میں یہ میں آپ کو اس پر کلک کر کے دکھاتا ہوں اب اس میں یہ دیکھیں 604 ایٹمز ہے total 300 دو سو تین پیجز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ایٹم 604 ہیں ٹھیک ہے اور ایک ایٹم میں ایرر بھی ہے دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں think person review product اس میں product بھی ایک ہے اور review بھی ایک ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو product میں نے ایسا ہی آپ کو یہاں پر دکھانے کیلئے ایٹ کیا تھا اور review جو ہے وہ بھی میں نے ایک ایٹ کی ہوئی کی اپنی ویب سائٹ میں میں آپ کو یہاں پر ویزٹ کرواتا ہوں onlineustart.com میں یہ دیکھیں ایک پوسٹ میں ایک پوسٹ میں ایسا ہی میں نے ایٹ کیا تھا یہ یہ ایسیو کے حوالے سے پوسٹ ایک onlineustart.com پہ تو اس کے end میں میں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس template کے اندر یہ theme کے اندر ہی موجود تھا تو اس میں میں نے یہ ایٹ کر دیا تھا یہ دیکھیں review کا option کیے لوگ اس میں اس کو review دے سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جی تو یہ کہ اس میں اس کو total 3 votes ملے ہے ابھی تک اور 4.85 جو ہے وہ اس کا وہ ہے اپنا کہنا میں total rating ہے اب اس کے source code میں اگر میں جاؤں اس page کے اور آپ کو once again items کو دیکھاؤں تو یہ دیکھیں پہلے تو یہ دیکھیں review کیلئے ٹھیک ہے article item prompt review item scope time review یہ دیکھیں یہ review کا add ہوا ہوا ہے اس میں take schema.org اور یہ میں نے نہیں کیا ہے یہ اس template یا team میں by default موجود ہے جب آپ اس میں review add کرتے تو یہ automatically اس میں void کر دیتا ہے i mean اس کا جو appropriate schema والا markup ہوتا ہے void کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو باقی چیزوں اس میں ضرورت نہیں ہے اب یہ جو میں schema.org کی آپ کو بات کر رہا تھا نا تو اس میں a to z information ہے اس حوالے سے کہ آپ schema کا markup اپنی web pages میں کیسے add کر سکتے ہیں products کے اندر events کے اندر music ویڈیوز اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جو بھی item types ہیں اب بات یہ ہے نا جناب کہ normal website کیلئے اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہوتی میں نے پہلے بھی کہا پھر بھی کہا پھر بھی کہا اور ایک بار پہر کہہ رہا ہوں لیکن اگر ایسی sites آپ manage کر رہے ہیں آپ کوئی client سے لے رہے ہیں یا کسی کیلئے کام کر رہے ہیں جس میں میں آپ کو اس حوالے سے structure data data یہاں بچاتے ہیں ایک page ہے google کا یہ دو ٹول ہے structure data testing ٹول یہ دیکھیں جو میں آپ کو چیز کہہ رہا تھا نا جب آپ کی site کوئی event type ہوتی ہے یہ ایک یہ کوئی hotel ہے نا تو اس میں یہاں پر یہ دیکھیں dates وغیرہ نظر آ رہی ہے اور وہ چیزیں مجھے نظر جا رہی ہے اچھا اب میں کیا آپ کو بتانا چاہ رہا تھا یہ چیزیں یہ چیزیں بتانا چاہ رہا تھا یہ آپ کی site اگر articles کی ہے نا articles کی تو articles کی یہ میری بھی site articles کی ہے تو اس میں by default میں آپ کو وہی کہہ رہا تھا کہ by default اس میں وہ include ہوتا ہے markup جو basic markup ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی site کوئی events کی ہے کوئی local business ہے events means کہ کوئی date جو ہے وہ selected ہے اس میں کوئی event ہوگا اس کی details آپ نے اپنی ویب سائٹ میں ایڈ کی ہے اپنی کسی بھی page میں یا کسی سائٹ پہ یا کئی پر بھی تو وہ اس کو آپ markup کر سکتے ہیں اور پرو پر markup کرنے سے google میں وہ اچھے انداز سے جو ہے نظر آئے گی جیسے کہ یہ آپ کو پر یہ جو نظر آ رہے ہیں اس طرح ایک اچھے انداز سے نظر آئے گی میں آگے بھی بات کریں گے local business ہو کوئی رسٹورنٹس ہو رسٹورنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں مارک اپ کر سکتے ہیں پروڈکس کوئی e-commerce ویب سائٹ اور شاپنگ وغیرہ کی اس میں بھی مارک اپ اٹ کرنا ضروری ہے software اپلیکیشنز ہو اس میں بھی اٹ کرنا مووویز ٹی وی اپیسوڈ اور بکس تو ان چیزوں کیلئے یہ مارک اپ ضروری ہے اس طرح کی سائٹ ہو نارمل سائٹ ہو تو اس کیلئے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو آئی ہاپ کہ یہ جو میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ جو سمجھانے کی وہ ایکسکلین کرنے کی کوشش کی اس structure ڈیٹا کو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ نمجھ آ گیا ہوگا اور یہاں پر جو ہے آپ کو صرف اور صرف یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا structure ڈیٹا اس ڈیش بورڈ میں کس طرح آپ کا ہم نے وہ پک کیا ہوا ہے اور کیا کچھ ہے اب اگر آپ کے پاس کوئی نارمل سائٹ کے علاوہ کی اس طرح کی سائٹ ہے جو اس کٹیگریز ان کٹیگریز میں آتی ہے تو اور مارک اپ نہیں ہوا ہوا ہے مارک اپ تو آپ چیک کر سکتے جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی source code میں جا کے چیک کروایا آپ بھی چیک کر سکتے ہیں اور بائی ڈیفول تمام جو تیمز اور ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں یعنی کی کوئی وہ ای کامرس کی تین یا ٹیمپلیٹس ہے تو اس میں بائی ڈیفول یہ ایڈ کیا جاتا ہے آج کل کی موڈرن تیمز میں اور ڈیزائنرز اس کو ایڈ کرتے ہیں ڈیولپرز ہوتے ہیں لیکن اگر نہیں بھی ہے ان کیس تو آپ آپ جو ہے یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں ایزلی ایزلی تو نہیں اس میں توڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو توڑا سا محنت کرنی پڑی گی توڑا ٹائم دینا پڑے گا تو پھر ہر پیج میں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تمام جو اپروپریٹ پروپرٹیز ہیں یعنی کی کلر کیلئے کلر اور ٹائٹل کیلئے نیم اور مطلب مختلف چیزیں لیکن اس سے بھی آسان ایک ٹول ہے یہاں پر ڈیٹا ہائیلائٹر کی نام سے یہ دیکھیں ڈیٹا ہائیلائٹر تو اگر آپ وہ بھی یوز نہیں کر سکتے تو یہ ڈیٹا ہائیلائٹر جو ہے اس کی ترو جو ہے آپ اس کو یہاں گوگل میں ماسٹر ٹول کی مدد سے ہی آپ ہائیلائٹ کر سکتے گوگل کو بتا سکتے کہ یہ یہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے کسی ایک پیج میں یا کسی پوری ویب سائٹ میں تو اس کو آپ اس میں سے کس کس چیز کو آپ پیک کر لو یعنی یہ جو چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ والی اگر یہ آپ کی سائٹ میں کوئی خال خال موجود ہے پوری ویب سائٹ اس طرح کی نہیں ہے یا پوری ویب سائٹ بھی اگر ہے تو آپ اس ٹول کی مدد سے ڈیٹا ہائیلائٹر کی مدد سے اس کو سیلیک کر سکتے ہیں اور ڈائریکل یہی سے گوگل کو بتا سکتے ہیں تو یہ چیز آپ کو میں نیکس ٹوڈ میں بتاؤں گا موسیقی